روبرٹ شیالدینی ایک سائکولوجسٹ اور ریسرچر ہیں جنہوں نے اپنے پورے کیریئر میں یومن سائکولوجی کو بہت سٹڈی کیا ہے اس کے علاوہ وہ کئی ساری بڑی یونیورسکیز میں پروفیسر رہ چکے ہیں اور ایک آثار ہیں جن کی بکس لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں ان کی سب سے اچھی بک انفلونس سے آج میں آپ کو سات ایسی یومن سائکولوجی ٹرکس بتاؤں گا جو آپ کسی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان سے کچھ کروا سکتے ہیں انٹرکس کا یوز سیلزمین، بزنسز، برینڈز، پولیٹیشنز یہاں تک کہ عام زندگی میں بھی لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں اور دوسروں سے وہ کرواتے ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں کئی بار انٹرکس میں پھس کر ہم بھی وہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے آثار ایک ریسرچر ہے اور ان کی ایک پوری ریسرچ ٹیم ہے انہوں نے کہیں سالوں تک سیلزمین، فنڈریزرز، ایڈورٹائزرز اور کہیں طرح کے لوگوں پر ریسرچز کی ہیں اس کے علاوہ آثار نے خود بہت سی کمپنیز میں کام کیا ہے ان کے ڈیفرنٹ پروگرامز میں حصہ لیا ہے اور ان کی ٹیکنیز کو سیکھا ہے اس بک میں آپ جو سات پرنسپل سیکھیں گے یہ آثار اور ان کے سٹورنٹس نے خود بھی ٹیسٹ کیے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آثار کی ایک فرینڈ ہیں جن کے ساتھ ایک بار کچھ بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہوئی یو ایس کے سٹیٹ ایروزونا میں اس فرینڈ نے ایک جویلری شاپ کھولی ان کی شاپ میں الگلک طرح کی جویلری تھی اور اسی میں جویلری تھی جسے ٹرکویش جویلری کہتے ہیں یہ جویلری بیچنے میں انہیں بہت مشکل ہو رہی تھی اور اس وقت ٹوریس سیزن چل رہا تھا بہت سے ڈیفرنٹ نیشنالٹیز کے لوگ ان کی شاپ میں آتے لیکن ان کی وہ جویلری بک ہی نہیں رہی تھی انہوں نے الگلک سیلس ٹریک سٹرائے کی جویلری کو ایسی جگہ رکھا جہاں اس پر نظر پڑے جویلری پر ڈسکاؤنٹ رکھا لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا پھر ایک دن انہیں شہر سے بار جانا تھا کسی کام سے انہوں نے اپنے ایک سٹاف کو میسج کیا کہ اس جویلری کے پرائیس ون اپون ٹو کر دو مطلب آدھے کر دو کیونکہ وہ جویلری سے کسی بھی طرح جان چھوڑانا چاہتی تھی اسے بیچنا چاہتی تھی جب وہ اپنے ٹرپ سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ساری ٹرکویس جویلری سیل ہو گئی تھی اور وہ یہ دیکھ کے حیران نہیں ہوئی کیونکہ جویلری کے پرائیس آدھے کر دیئے تھے لیکن تھوڑی دیر میں انہیں پتا چلا کہ ان کا جو سیلس پرسن ہے جس سے انہوں نے میسج کیا تھا اس نے پرائیس آدھے نہیں کیے بلکہ ڈبل کر دیئے تھے انہوں نے میسج میں ون اپون ٹو لکھا تھا جس سے ٹو سمجھ کر پرائیس ڈبل کر دیئے گئے اور ساری ٹرکویس جویلری سیل ہو گئی کیونکہ اس شاپ کی اونر آتھر کی فرینڈ ہیں تو انہوں نے آتھر کو یہ ساری سیچویشن بتائی اور کیونکہ آتھر ایک سائکولوجسٹ ہیں اور وہ اس کا جواب انہیں دے سکیں اس سیچویشن کو سمجھنے کے لئے آپ کو پہلے کچھ اور باتیں سمجھنی ہوں گی اپنے ٹرکی کا نام سنا ہے یہ ایک برڈ ہے اور میں آپ کو اس کے بارے میں کجیب بات بتاتا ہوں جو ٹرکی مدرز ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں لیکن ٹرکی مدرز اپنے بچوں کو پیار اور کیر اسی وقت دیتی ہیں جب وہ بچے ایک چیپ چیپ کا ساؤنڈ نکالتے ہیں ان کے بچے کیسے دکھتے ہیں یہ بھی میٹر نہیں کرتا اگر وہ چیپ چیپ کا ساؤنڈ نکالیں گے تو ہی ان کی مدر انہیں کیر کرے گی انہیں پیار کرے گی ورنہ انہیں اگنور کر دے گی اینیمل بہیوئیرز ایم ڈیوی فاکس نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس ایکسپیرمنٹ میں وہ نکلی پول کیٹس کو ٹرکی کے سامنے لے آئے ٹرکی پول کیٹس کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں اور جب وہ پول کیٹس کو دیکھتے ہیں تو فوراں حملہ کرتے ہیں ایون انہوں نے ان نکلی پول کیٹس پر بھی حملہ کیا لیکن جب ان نکلی پول کیٹس کے اندر چیپ چیپ کا ساؤنڈ فٹ کر دیا تو ٹرکی مدرز نے ان پول کیٹس سے پیار کرنا شروع کر دیا بلکل ویسے ہی جیسے کہ ماہ اپنے بچے سے کرتی ہے بہت عجیب سی بات ہے کہ ٹرکی مدرز صرف اس چیپ چیپ کے ساؤنڈ پر دیپینڈ کرتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم انسان بھی ایسے ہی ٹرگرز پر دیپینڈ کرتے ہیں جیسے ہارورڈ سائیکولوجسٹ ایلین لینگر نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا وہ الگ الگ لائبریز میں جاتی ہیں اور وہاں جو فوٹو کابی مشین ہوتی وہ ان کی لائن میں کھڑی ہو کر ایک ٹیسٹ کرتی ہیں انہوں نے ایک ٹیسٹ تین الگ الگ ایک طرح سے کیا پہلی بار وہ سمپلی آگے کھڑے ہوئے لوگوں سے کہتی ہیں اسکیوز بین میرے پاس پانچ پیجز ہیں کیا میں زیروس مشین یوز کر سکتی ہوں ایسے میں سکسٹی پرسنڈ لوگوں نے انہیں لائن سکپ کر کے آگے جانے دیا پھر انہوں نے ٹیسٹ کچھ الگ طرح سے کیا انہوں نے ریکویسٹ کے ساتھ ایک ریزن بھی دیا کہ وہ جلدی میں ہیں جس کی وجہ سے نائنٹی فور پرسنڈ لوگوں نے انہیں لائن سکپ کر کے آگے جانے دیا تھرڈ ریکویسٹ کچھ الگ ہے انہوں نے کوئی ریزن نہیں دیا بلکہ صرف ایک ورڈ یوز کیا کیونکہ جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں آگے جانے دیا انہوں نے لائن میں کھڑے لوگوں سے یہ کہا اسکیوز بین میرے پاس پانچ پیجز ہیں کیا میں زیروس مشین یوز کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے کچھ کوپیز کرنی ہے اس ریکویسٹ پہ نائنٹی تھری پرسنڈ لوگوں نے انہیں لائن سکپ کرنے دی اب اس تھرڈ ریکویسٹ میں کوئی ریزن نہیں ہے بس کیونکہ ایک لفظ بیچ میں یوز کیا ہے یہ بھی اس چیپ چیپ کے ساؤنڈ کی طرح ہے ہم جیسے یہ ورڈ سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی ریلیونٹ ریزن ہے اب ہم وہی جویلری والی ایکزمپل کنٹینیو کرتے ہیں ایسے ٹرگر یوز کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی چیزوں کو ان کی پرائز کی ویسس پر جج کرتے ہیں پرائز ہمارے لئے ایک ٹرگر ہے اگر کسی چیز کا پرائز زیادہ ہے تو ہم آٹومیٹکلی اسے اچھا سمجھتے ہیں اور اگر کسی کا کم ہے تو وہ چیز اچھی نہیں ہے جب پرائز بڑے تو کسٹمرز کو ایسے لگا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے اور کیونکہ وہ ٹوارس تھے اس لئے ان اس جویلری کے بارے میں زیادہ پتا بھی نہیں تھا ہم انسانوں کے اندر اس طرح کے بہت سے ٹرگرز ہوتے ہیں جن پر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ان ٹرگرز کے بارے میں پتا ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے جب آثر نے اپنی جویلری شاپ والی فرینڈ کو اس کے بارے میں بتایا تو اس کے بعد وہ ہر ٹوارس سیزن میں اپنی جویلری کی پرائز بہت بڑا دیتی ہے اور بہت سیلز کرتی ہے ہم انسانوں کی زندگی میں روزانہ بہت سے کام ہوتے ہیں کرنے کے لئے ہمارے برین میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کام کے لئے بہت زیادہ سوچ سکے اس لئے وہ شاٹکرز کا یوز کرتا ہے ہمارے برین ایسے ٹرگرز ڈھونتا ہے جس سے اس کا کام آسان ہو جیسا اگر یہ پتا کرنا ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری تو اس کا پرائز دیکھ لو جیسا بھی ہم نے ڈسکس کیا اور اسی طرح کے بہت سی ٹرگرز ویسے تو اسی بہت سی ٹیکنیکس ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں لیکن زیادہ انہیں ٹیکنیکس جو یوز ہوتی ہیں وہ سکس بیسک کیٹگریز کے اندر آتی ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے مطلب چھے سیکالوجیکل پرنسپلز اور ساتھ ہی آپ کو ریال لائف ایگزامپلز بھی ملیں گی کہ کیسے یہ یوز کی جاتی ہیں اور آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں ہر چپٹر کے اند میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر کوئی اور انسان آپ پر اسے یوز کرتا ہے تو آپ اسے کیسے بچ سکتے ہیں لوگ ان پرنسپلز کا یوز کر کے آپ سے ڈفرنٹ چیزوں کے لئے یس بلواتے ہیں وہ کوئی پروڈکٹ ہو سکتا ہے یا کسی پولیٹیشن کا ووٹ ہو سکتا ہے یا پھر عام زندگی میں لوگ ان ٹیکنیکز کا یوز کر کے ہم سے الگ الگ کام کرواتے ہیں ان چھے پرنسپلز کو ڈسکس کرنے سے پہلے آتھر نے ایک اور سائیکولوجیکل پرنسپل شیئر کیا ہے جو بہت یوز کیا جاتا ہے جو ہم اسی چپٹر میں ڈسکس کریں گے اس پرنسپل کا نام ہے کنٹراسٹ پرنسپل اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں مان لو دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں لیکن یہ پرنسپل کہتا ہے کہ اگر آپ دونوں چیزوں کو کمپیر کریں گے تو آپ کو دوسری چیز پہلے چیز سے زیادہ الگ دکھے گی مطلب وہ جتنی الگ ہے اس سے بھی زیادہ جیسے مان لو آپ دو الگ الگ اوبجیکٹ اٹھاتے ہو پہلا اوبجیکٹ ہلکا ہے اور دوسرا بھاری اب پہلا اوبجیکٹ اٹھانے کے بعد جب آپ دوسرا اوبجیکٹ اٹھاتے ہو تو وہ جتنا بھاری ہے اس سے زیادہ بھاری آپ کو لگے گا کیونکہ اس سے پہلے اپنے پہلا والا اوبجیکٹ اٹھایا ہے جیسے ایریزونہ سٹیٹ یونیورسٹی میں ایک سٹڈی کی گئی تھی جس میں سٹورنٹس کو اپنے اپوزٹ جنڈر کی کچھ کلاسمنٹس کو ریٹ کرنے کے لئے بولا مطلب وہ کتنے اٹریکٹیو ہیں اس پر ریٹنگ دینی تھی دوسرے گروپ کو بھی یہی تاز دیا گیا لیکن انہوں نے دوسرے جنڈر کی پکچرز دکھانے سے پہلے کچھ فیمس موڈلز کی پکچرز دکھائے گئیں جس کے وجہ سے انہیں جب بعد میں اپنے کلاسمنٹس کی پکچرز دکھائے گئیں تو وہ انہیں اتنی اٹریکٹیو نہیں لگیں فرز گروپ نے اون این ایوریج زیادہ ریٹنگ دیں جبکہ سیکنڈ گروپ نے کم ریٹنگ دیں انہیں اپنے کلاسمنٹس اتنی اٹریکٹیو نہیں لگے کیونکہ انہیں پہلے موڈلز دکھائے گئے اور کنٹراز پرنسپل کے مطابق انہیں اپنے کلاسمنٹس کم اٹریکٹیو لگے کنٹراز پرنسپل سیلزمین بھی بہت یوز کرتے ہیں جس اگر کوئی کلوز کی شاپ ہے تو وہاں پہ مہنگی چیزیں پہلے دکھائے جاتی ہیں اور ایک بار وہ سیل ہو جائیں اس کے بعد وہ سستی چیزیں دکھاتے ہیں جیسے مان لوگ آپ کسی شاپ میں گئے اور وہاں جا کے آپ نے دس ہزار کا تھری پی سوٹ کھریدا اس کے بعد آپ نے ابھی ابھی اتنا مہنگا سوٹ کھریدا ہے اس کے بجائے اگر آپ کو ہزار روپے والی شیٹ پہلے دکھائی جائے اور اس کے بعد دس ہزار والا سوٹ تو اس سے آپ کو دس ہزار والا سوٹ بہت مہنگا لگے گا اسی طرح آوثر نے اپنی اگزیمپل شیئر کی ہے ایک بار آوثر ایک ریال سٹیٹ کمپنی کے لئے کام کر رہے تھے ایک بار آوثر کمپنی کی ایک سیلزمن کے ساتھ گئے اور وہ سیلزمن اپنے کسٹرمرز کو کچھ گھر دکھا رہا تھا اسٹارٹ میں وہ سیلزمن کچھ بیکار سے گھر دکھا رہا تھا اور وہ بیکار دکھانے کے بعد وہ اچھے والے گھر دکھاتا ہے وہ بیکار والے گھر اسے سیل نہیں کرنے ہوتے وہ صرف ان کے لئے سیٹ اپ پروپرٹیز ہیں مطلب ان گھروں کی وجہ سے جو بعد میں اچھے گھر ہوتے ہیں جو ایکچول میں بیچنے ہوتے ہیں وہ گھر کسٹرمرز کو اور زیادہ اچھے لگتے ہیں بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں آتھر کی بکس بہت سے لوگوں نے پڑھی ہیں اور ان پرنسپلز کو اپنی لائف میں اپلائے کرتے ہیں ایک لڑکی ہے جس نے آتھر کے ساتھ ایک لیٹر شیئر کیا ہے جس نے اپنے پیرنس کو بھیجا تھا یہ لڑکی کالیج سٹوڈنٹ ہے اور اپنے پیرنس کے ساتھ نہیں رہتی یہ ایک ہاؤسٹل میں رہتی ہے اور اسی کے کالیج میں پڑھتی ہے اب میں آپ کو لیٹر پڑھ کے سناتا ہوں جس نے اپنے پیرنس کو بھیجا ہے گوھر سے سنیے گا ممی اور پاپا جب سے میں کالیج میں آئی ہوں میری آپ سے اتنی بات نہیں ہوئی اور اس کے لئے میں سوری اور اسی لئے آج میں لیٹر لکھ رہی ہوں لیکن لیٹر پڑھنے سے پہلے آپ دونوں پلیز بیٹھ جائیے اور اس کے بعد ہی یہ لیٹر پڑھئے گا تو مجھے جو شکل فریکچر ہوا تھا کھڑکی سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ اب کافی بہتر ہے میرے روم میں آگ لگی تھی اور میں جان بچانے کے لئے کھڑکی سے کود گئی تھی میں آلموس دو ہفتے ہوسپٹل میں رہی تھی لیکن اب میں کافی بہتر ہوں اور ٹھیک سے دیکھ پا رہی ہوں جب میں نے چھلانگ لگائی تھی تو ایک لڑکے نے وہ دیکھ لیا تھا اور اسی نے فائر ڈپارٹنٹ کو بلائی تھا اور وہ مجھے ہوسپٹل میں دیکھنے بھی آیا تھا اور کیونکہ میرا روم جل گیا تھا اس لئے اس نے اپنا کمرہ میرے ساتھ شیئر بھی کیا موم ڈیڈ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے اور میں پریگننٹ روم ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے آپ دونوں کو سب کچھ بتا دیا ہے لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے روم میں کوئی آگ نہیں لگی تھی نہ ہی میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی تھی اور نہ ہی میں ہوسپٹل گئی تھی اور مجھے کسی لڑکے سے بھی پیار نہیں ہے ایکچلی بات یہ ہے کہ مجھے ہسٹری کے سبجیکٹ میں ڈی گریڈ ملا ہے اور کیمسٹری میں ہے ایف گریڈ آپ کی پیاری بیٹی شیرن اگر آپ کو کنٹراسٹ پرنسپل صحیح سمجھ آیا ہے تو آپ کو پتا چلی ہی گیا ہوگا کہ شیرن نے یہاں کیا کیا ہے وہ کیمسٹری میں بھلے ہی فیل ہو گئی ہو لیکن اس سے سائیکالوجی میں ای گریڈ ملنا چاہیے چیپٹر ٹو اس چیپٹر سے ہم وہ چھے مین پرنسپل شروع کریں گے کچھ وقت پہلے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک ایکسپیرمنٹ ٹرائے کیا تھا وہ کرسمس کا ٹائم تھا اور انہوں نے ایسے ہی کچھ انجام لوگوں کو کرسمس کارڈ بھیجے ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے انہیں ریٹرن میں بھی ایک کارڈ بھیجا انہوں نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ انہیں کس نے کارڈ بھیجا ریٹر پروکیشن پرنسپل یہی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو بدلے میں آپ کو بھی انہیں کچھ دینا ہے یہ بھی ہمارے لئے باقی پرنسپل کی طرح ایک ٹرگر ہے جیسے ہی کوئی ہمارے لئے کوئی فیور کرتا ہے یا کچھ بھی ایسے ہی دیتا ہے تو اب ہمیں بھی انہیں کچھ دینا ہوگا اگر کسی نے آپ کو آپ کی برڈے پہ گفت دیا ہے تو آپ کو بھی انہوں کی برڈے پہ گفت دینا ہوگا اگر کسی دوست یا رشتدار نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے تو آپ کو بھی انہیں کبھی نہ کبھی کھانے پہ انوائٹ کرنا ہوگا یہ ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہمیں کسی کا ادھار نہیں پسند اس لئے ہمیں دوسروں کو ان کی فیورز ریٹرن کرنی ہوتی ہیں یہ پرنسپل دنیا میں ہر جگہ یوز ہوتا ہے اس کی ایک بڑی ایکزمپل نائنٹین ایٹی فائف میں دیکھی گئی تھی ایسٹ ایفریکہ کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے ایتھیوپیا نائنٹین ایٹی فائف میں ایتھیوپیا اور میکسیکو کے بیچ میں پانچ ہزار ڈالرز کی لیندین ہوئی تھی یہ پیسے مدد کے لئے دیے گئے تھے نائنٹین ایٹی فائف میں ایتھیوپیا کے حالت بہت خراب تھے ان کی ایکانومی ڈوب گئی تھی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا لوگ وہاں پیاس اور بھوکی وجہ سے مر رہے تھے ہزاروں لوگ بیماریوں سے مر رہے تھے اب ایسے میں اگر میکسیکو پانچ ہزار ڈالرز کی ہیلپ کرے تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ انہیں میکسیکو نے پیسے نہیں دیے تھے بلکہ نائنٹین ایٹی فائف میں ایتھیوپیا نے میکسیکو کو پانچ ہزار ڈالرز دیے تھے اس سال میکسیکو میں اردھ کوئے کا آیا تھا اور اسی میں ہیلپ کرنے کے لئے ایتھیوپیا نے یہ پیسے بھیجے ایتھیوپیا کی خود کی حالات اتنے خراب تھے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ مدد کی کیونکہ نائنٹین ایٹی فائف میں جب ایٹلی نے ایتھیوپیا پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت میکسیکو نے ان کی ہیلپ کی تھی اور اسی کو یاد رکھتے ہوئے ایتھیوپیا نے یہ مدد کی یہ ہے ریسپروکیشن کی پاور ریسپروکیشن کی پاور کی وجہ سوشل پریشر بھی ہے اگر کوئی آپ کے لئے کچھ کرتا ہے اور بدلے میں آپ کچھ نہ کریں تو اس سے لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے اس لئے بھی ریسپروکیشن اتنا پاورفل ہے پروفیسر ریگن نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس ایکسپیرمنٹ میں دو لوگ تھے ایک تو وہ انسان تھا جس پہ ایکسپیرمنٹ ہو رہا تھا جسے ہم سبجیکٹ کہیں گے اور دوسرا پروفیسر ریگن کا اسسٹن تھا جسے ہم جو کہیں گے اور جو سبجیکٹ بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اب سبجیکٹ اور جو دونوں کو کچھ پینٹنگز دکھائی جا رہی تھی اور انہیں ان پینٹنگز کو ریٹنگ دینی تھی لیکن یہ تو بس ایسے ہی تھا اصلی ایکسپیرمنٹ کچھ اور تھا یہ ایکسپیرمنٹ دو طرح سے کیا گیا سب سے پہلے سبجیکٹ اور جو پینٹنگز کو ریٹنگ دیتے اور جب دس منٹ کا بریک ہوتا تو جو اپنے لئے اور دوسرے پرسن کے لئے کوکا کولا لاتا یہ کام سی بات ہے کہ اگر کمرے میں دو لوگ ہیں اور ایک انسان اپنے لئے کچھ لے رہا ہے تو کہیں بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لئے بھی کچھ لے گا اس لئے جو سبجیکٹ کے لئے بھی کوک لے آیا جب ریٹنگز دے دیں اور سبجیکٹ جانے لگا تو جو نے اس سے کہا کہ وہ کچھ ریفل ٹکٹس بیچ رہا ہے اور اگر وہ سب سے زیادہ ٹکٹس بیچے گا تو اس سے ففٹی ڈالرز کا پرائز ملے گا سیکنڈ ٹیپ کے ایکسپیرمنٹ میں بھی یہی سب ہوا لیکن فرق صرف یہ تھا کہ جو نے سبجیکٹ کے لئے کوکا کولا نہیں لی وہ بریک سے ایسے ہی واپس آ گیا جن لوگوں کو جو نے کوکا کولا دی تھی انہوں نے دو گنا زیادہ ٹکٹس بائے کی کمپیرٹ ٹو ان لوگوں کے جنہیں کوکا کولا نہیں دی گئی تھی اس پورے ایکسپیرمنٹ کے بعد سبجیکٹ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا انہیں ان کا فیلو سبجیکٹ مطلب جو پسند آیا یا نہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو پسند آیا اور جنہیں جو پسند نہیں آیا انہوں نے آلموسٹ ایک جتنی ٹکٹس بائے کی تھی کیونکہ انہیں کوکا کولا کی فیور دی گئی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پرنسپل کتنا پاورفل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹکس میں بھی یہی ہوتا ہے پولیٹیشنز گریبوں میں فون پیسے اور الگر اخترہ کی چیزیں بانتے ہیں اور پھر ووٹس مانگتے ہیں جو انہیں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بسنسز بھی اس کا یوز کرتے ہیں جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل فری سیمپلز کہیں جگہوں پر ملتے ہیں فری سیمپلز کے دو فائدے ہیں ایک تو کسٹمر کو پتا چل جاتا ہے کہ پرنسپل کیسا ہے اور ساتھ ہی انہیں ایک فیور بھی ملتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے کسٹمرز صرف اس مینٹل پریشر میں آکے پروڈکٹ بائی کرتے ہیں کہ انہیں یہ فیور ملی ہے تو انہیں بھی اسے خریدنا چاہیے اور ریٹن فیور دینی چاہیے وینس پیکرڈ نے اپنی بوگ دہ ہیڈن پرسویڈرز میں ایک سوپر مارکٹ کی اگزیمپل دی ہے اس سوپر مارکٹ آپریٹر نے کچھ ہی گھنٹوں میں ون تھاؤزن پاؤنڈز آف چیز سیل کیا اس آپریٹر نے کسٹمرز سے کہا کہ وہ خود سے چیز کٹ کریں اور ٹیسٹ کریں اب صرف ٹیسٹ کر کے جانا صحیح نہیں لگتا اور اسی لیے کسٹمرز نے چیز بائی کیا اور جیسا میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ریسپروگیشن میں سوشل پریشر بھی بہت ہوتا ہے مطلب دوسرے لوگوں کا پریشر اس لئے جس جگہ پہ زیادہ لوگ ہوں وہاں پہ یہ اور زیادہ پاورفولی کام کرتا ہے ورلڈ وار ون کے وقت جرمن سوجرز بہت سے انیوی سوڈجرز کو پکڑتے تھے اور پھر ان سے پوچھتاش کرتے تھے جرمن آرمی میں ایسے ایکسپرتز تھے جو دشمنوں کے ایریا میں جا کے ان کے سوڈجرز پکڑ کے لے آتے تھے ایک بار اسی طرح ایک جرمن سوڈجر دشمنوں کے ایریا میں چھپ کر گیا اور ان کا ایک سوڈجر پکڑ لیا اس ٹیم پہ اس انیوی سوڈجر کے ہاتھ میں ایک بریڈ تھا اور اس نے اس جرمن سولجر کو بریڈ آفر کیا یہ بتانے مشکل ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا لیکن صرف اس چھوٹی سی چیز نے اس کی جان بچا دی اور وہ جرمن سولجر کھالی ہاتھ واپس آ گیا یہ قصہ یورپین سائنٹس ایرانس آئیول نے اپنی کتاب میں بتایا ہے اس پرنسپل کی پاورفل بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا ادھار نہ لینا چاہیں تو بھی وہ ہمارے گلے میں آ جائے گا اور پھر ہمیں وہ ادھار اتارنا ہوگا اس کی ایک ایگزیمپل آتھر نے دی ہے ایک ارگنیزیشن ہے جو معذور لوگ کے لئے ڈونیشنز لیتی ہے یہ ارگنیزیشن اگر لوگوں کو ایک سادہ سا میل بھیجے تو اس سے ایٹین پرسنٹ لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں لیکن اگر میل کے ساتھ کوئی چھوٹا سا گفت دیں تو اراؤنگ تھرٹی فائف پرسنٹ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں فرنچ انتھرپولوجیز مارسل موس کہتے ہیں کہ there is an obligation to give, receive and repay obligation مطلب کچھ ایسا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اب اس میں repay والی بات تو ہمیں پتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کچھ دے تو آپ نے واپس کرنا ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ مارسل نے obligation to receive بھی کہا ہے مطلب اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو ہمیں لینا پڑتا ہے اور ہم لیتے ہیں اور receive یہ principle use کرنا بہت آسان ہے اس کے علاوہ یہ rule profitable ہے مطلب ضروری نہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چھوٹی favor دی ہے تو بدلے میں آپ اتنی ہی favor مانگیں آپ چاہیں تو تھوڑی بڑی favor مانگ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑی نہیں لیکن تھوڑی بڑی مانگ سکتے ہیں جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو اور کوکا کولے والی example discuss کی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو والا experiment 1960s میں ہوا تھا اس time پہ کوک 10 cents کی تھی اور جو refer tickets تھی وہ 25 cents کی تھی جن لوگ کو کوک ملی تھی ان لوگوں نے on an average دو refer tickets buy کی تھی جس کا مطلب جو کو 10 cents کی gift پر 50 cents کا return ملا مطلب 500% return اس کے علاوہ author کی ایک student ہے جس کے ساتھ ایک incident ہوا تھا یہ student ایک دن parking lot میں تھی اور اسی گاڑی start نہیں ہو رہی تھی parking lot میں ایک آدمی آیا اور اس نے وہ گاڑی start کر کے دی student نے اسے thanks کہا اور کہا کہ اسے کبھی بھی کوئی favor چاہیے ہو تو وہ مانگ سکتا ہے ایک مہینے بعد وہ آدمی اس کے گھر پہ آیا اور اس نے کہا کہ اسے اس student کی گاڑی دو گھنٹے کے لیے چاہیے اور اس student نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گاڑی دے دی reciprocation کو use کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور اس technique کو rejection then retreat کہتے ہیں اس example سے سمجھتے ہیں ایک بار author ایسے ہی کہیں جا رہے تھے اسی وقت ایک بچہ ان کے پاس آیا اور کسی سرکس کی ٹکٹس بیشنے لگا author نے ٹکٹ کھریدنے سے منع کر دیا تو اس بچے نے کہا اگر آپ کو ٹکٹس نہیں چاہیے تو کیوں نہ کچھ چاکلیٹس کھرید لیں ایک چاکلیٹس صرف ایک ڈالر کی ہے author نے کچھ چاکلیٹس کھریدی اور جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے author نے بعد میں یہ realize کیا کہ انہیں چاکلیٹس پسند نہیں لیکن پیسے پسند ہیں پھر بھی وہ بچہ ان کے پیسے لے گیا اور چاکلیٹس دے گیا کیسے؟ اس رول کی پہلی چیز تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کو دوسروں کی فیورز کے بدلے میں return فیورز دینی ہیں لیکن اس principle کا دوسرا رول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات مانتا ہے تو آپ بھی پھر اس کی بات مانیں جیسے جب author نے ٹکٹس کھریدنے سے منع کیا تو بچے نے مان دیا اب جب اس نے چاکلیٹس کی بات کی تو author کا بھی obligation ہے کہ اب وہ اس بچے کی بات مانیں اور چاکلیٹس کھرید لیں ہو سکتا ہے کہ سننے میں آپ کو یہ کافی عجیب لگے لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں اسی کو psychology کہتے ہیں اب جب author کے ساتھ یہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اب وہ اس technique کو test کریں گے یہ جاننے کے لئے کہ کیا یہ دوسروں پر بھی کام کرتی ہے انہوں نے ایک experiment کیا جس میں انہوں نے کچھ college students کو ایک offer دی اس offer میں انہوں نے ان students کو لوگوں کے group کے ساتھ ایک zoo میں جانے کی offer دی اور انہیں اس group کو lead کرنا ہے اب وہ جو لوگ ہوں گے وہ criminals ہوں گے جنہوں نے پہلے crimes کیوں گے اور اس leader کو انہیں lead کرنا ہے وہ بھی گھنٹوں تک یہ ایک social work ہے اور اس کے لئے کوئی پیسے بھی نہیں تھے اور یہ ایک مشکل کام تھا جس کے وجہ سے 83% لوگوں نے منع کر دیا اب یہی request ایک second group of college students کے ساتھ کی لیکن ساتھ ہی rejection then retreat technique کا use کیا اس request سے پہلے انہوں نے ایک اور request کی جو کہ اس سے بھی مشکل تھی انہوں نے request کی کہ ان students کو ان criminals کی counselling کرنے ہوگی انہیں کم سے کم ایک week میں دو گھنٹے دینے ہوں گے اور وہ بھی کم سے کم دو سالوں تک یہ بھی ایک social work تھا اور اس کے لئے بھی کوئی پیسے نہیں تھے یہ request زیادہ تر students نے reject کر دی اور اس کے بعد پھر zoo والی request کی result یہ نکلا کہ جو first group تھا اس میں تو 17% لوگوں نے ہاں کہا تھا اور 83% نے منع کر دیا تھا لیکن second group جس پر rejection then retreat technique کا use کیا اس میں 50% لوگوں نے ہاں کہا اس experiment میں rejection then retreat کے علاوہ contrast principle کا بھی use کیا ہے انہیں بڑی request سے چھوٹی request پر لے آئے اب جانتے ہیں کہ اگر کوئی آپ پر یہ principle use کرتا ہے تو آپ نے کیسے بچنا ہے دیکھو یہ principle ہم سے کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو favor دے تو وہ آپ کو بدلے میں favor دینی ہے لیکن اگر کوئی آپ کو اس intention کے ساتھ favor دیتا ہے کہ اس آپ سے کچھ چاہیے یا آپ کو کچھ بیچنا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کوئی favor نہیں ہے وہ انسان آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے author کہتے ہیں کہ جب آپ اس چیز کو realize کرو گے تو ان کی request کو نہ بولنا بہت آسان ہو جائے گا chapter 3 commitment and consistency Canadian psychologist نے ایک research کی تھی جس میں انہیں ایک عجیب بات پتا چلی تھی جو لوگ گھوڑے کی ریس پر پیسہ لگاتے ہیں وہ پیسہ لگانے کے بعد اپنے گھوڑے پر اور زیادہ confident ہو جاتے ہیں مطلب پیسہ لگانے سے پہلے اتنا confidence نہیں ہوتا لیکن جب پیسہ لگا دیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کا ہی گھوڑا جیتے گا ظاہر سی بات ہے کہ گھوڑے کے جیتنے کے کوئی chances نہیں بڑھتے یہ بس اس انسان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انہی کا گھوڑا جیتے گا ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا تعلق اس principle سے ہے جسے commitment and consistency کہتے ہیں یہ principle ہم سے کہتا ہے کہ ایک بار آپ کوئی commitment مطلب کوئی وعدہ کوئی promise کر دو تو اس کے بعد ہوتا ہے اور اسی لیے پھر وہ confident ہو جاتے ہیں ہم دوسروں کے سامنے اس طرح کے نہیں دکھنا چاہتے جو اپنے promises پورے نہ کرے جیسا کہ ہم نے discuss کیا ہے کہ یہ psychological principles ہمارے brain کو shortcuts دیتے ہیں اسی طرح یہ principle بھی ہمارے brain کو shortcut دیتا ہے ایک بار ہم نے کوئی commitment کر لیا اس کے بعد ہمیں simply اس commitment کو پورا کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ businesses یہ principle کیسے use کرتے ہیں امریکہ اور دوسرے countries Christmas دھوم دھام سے celebrate کرتے ہیں اور Christmas میں ہر بچے کو toys چاہیے ہوتے ہیں Christmas کے سیزن میں toy business بہت پیسہ کما دیتے ہیں لیکن Christmas کے فوراں بعد ان کا business بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ Christmas کے time پہ parents بچوں کے toys پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اسی لیے پھر Christmas ختم ہونے کے کچھ مہینے بعد تب وہ toys پہ ذرا بھی خرچ نہیں کرتے اب جو toy businesses ہیں وہ چاہتے ہیں کہ parents Christmas کے بعد بھی اپنے بچے کو toys دلائیں اور اس کے لیے انہوں نے اس principle کا use کیا ہے author اپنی ہی example دے کر بتاتے ہیں ایک بار author اپنے بیٹے کے ساتھ ایک toy shop میں گئے وہ اپنے بیٹے کو road risk set دلا رہے تھے یہ جنوری کا معینہ تھا مطلب Christmas کے بعد کا اور یہ وہ time ہے جب کوئی بھی parents اپنے بچے کو toys نہیں دلانا چاہتے کیونکہ Christmas پہ ان کا already بہت خرچہ ہو جاتا ہے اب author جب اپنے بیٹے کو وہ toy دلا رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک پرانا پڑوسی ملا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی جنوری کے مہینے میں وہ دونوں اسی shop میں ملتے ہیں author بتاتے ہیں کہ وہ اپنے اس neighbor سے پورا سال نہیں ملتے اور پھر وہ دونوں اس طرح ایک toy shop میں ملتے ہیں اور یہ coincidence دوسری بار ہو چکا ہے اس coincidence کے بعد author نے اپنے ایک friend کو call کی جو کہ toy business میں رہ چکا تھا اور انہوں نے یہ ساری بات اپنے اس friend کو بتائی اس friend نے author کو بتایا کہ یہ کوئی coincidence نہیں ہے بلکہ toy business والوں کی ایک trick ہے جو وہ use کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے Christmas کے بعد بھی بہت سے parents اپنے بچے کو toys دلاتے ہیں یہ trick کیسے use ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب Christmas آنے والا ہوتا ہے تو toy companies ads چلاتی ہیں جسا author کے case میں toy company نے اس road risk set کی ad چلائی جب ان کے بیٹے نے یہ ad دیکھی تو فوراں اپنے فادر مطلب author کے پاس گیا اور ان سے زد کی کہ وہ اسے toy دلائیں اب author نے اپنے بیٹے سے promise کر دیا کہ وہ Christmas پہ اسے یہ والا toy دلائیں گے اب Christmas کے وقت author اپنے بیٹے کے ساتھ toy shop میں گئے لیکن شاپ والے نے ان سے کہا کہ road risk set کا stock ابھی ختم ہو چکا ہے اب ایسے میں اور کوئی choice نہیں ہوتی اور پھر parents کو اپنے بچوں کو دوسرے toys دلانے پڑتے ہیں اب جب Christmas ختم ہو جاتا ہے اور January کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو toy companies واپس وہی والا ad چلاتی ہیں بچے وہ ad دیکھتے ہیں اپنے parents کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاپا مجھے وہ toy دلائیں اپنے promise کیا تھا اب اس promise کے وعیے سے parents کو وہ toy دلانا پڑتا ہے اس سے Christmas میں بھی toys بکتے ہیں اور Christmas کے بعد بھی اس principle کو اگر آپ کو use کرنا ہے تو اس میں ایک ہی چیز آپ کو کرنی ہے آپ کو سامنے والے سے بس کوئی commitment یا promise کروانا ہے ایک بار انہوں نے commitment کر دیا اس کے بعد اب اپنا کام نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس principle کی اور بھی بہت سی examples ہیں جیسے ایک social psychologist ہے Steven Sherman انہوں نے ایک experiment کیا تھا American Cancer Society کو کچھ volunteers چاہیے تھے اب اگر ایسے ہی کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کو کوئی voluntary کام کرنے کو بولے مطلب کچھ ایسا جو لوگوں کے بھلے کے لیے ہو لیکن اس میں کچھ پیسے نہ ہو تو زیادہ تر لوگ منع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ Steven Sherman نے پہرے لوگوں سے commitment کروایا انہوں نے simply کچھ لوگوں کو call کی اور ان سے کہا کہ اگر انہیں American Cancer Society کے لیے donations collect کرنے پڑیں تو کیا وہ کریں گے اب زیادہ تر لوگ دوسروں کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے ہاں بول دیتے ہیں اور زیادہ تر لوگ انہیں یہی کیا اس وقت فون پہ ایسی کوئی بات نہیں کی کہ انہیں واقعی میں یہ service دینی ہے بس ان سے باتوں ہی باتوں میں ایک جنرل سوال کیا گیا کچھ دنوں بعد American Cancer Society کا ایک representative ان سارے لوگ کے گھر گیا جنہیں call کی تھی اور کیوں کہ وہ فون پہ ایک commitment کر چکے تھے اس لیے زیادہ تر لوگوں نے پھر یہ voluntary work کیا اس کے علاوہ بہت سی charitable organizations بھی اس طرح کی tricks کا use کرتی ہیں جسے مان لو کہیں پر کوئی ارتکوک آیا ہے یا کوئی bomb blast ہوا ہے اب ایسے میں بہت سی ایسی charitable organizations ان لوگ کے لئے donations لیتی ہیں اب جب یہ organizations call کرتی ہیں تو پہلے وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیسے ہیں how are you وغیرہ وغیرہ اور اس کے reply میں زیادہ در لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں سب اچھا ہے اس کے بعد وہ caller آپ سے کہے گا یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ٹھیک ہیں لیکن ابھی جو bomb blast ہوا تھا اس کے victims ٹھیک نہیں ہیں کیا آپ ان کے لئے کوئی donations کرنا چاہیں گے آپ کو شاید ایسا لگے کہ صرف اس طرح پوچھنے سے کیا زیادہ فرق پڑے گا لیکن فرق پڑتا ہے جسے دینیل ہاورٹ ایک researcher ہیں جنہوں نے پرنسپر تیسٹ کرنے کے لئے ایک experiment کیا تھا ہنگر ریلیف organization ایک ایسی organization ہوتی ہے جو ان لوگ کو کھانا پہنچاتی ہے جن کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو دینیل نے ایسی ہی ایک organization کے لئے تیسٹ کیا اس تیسٹ میں انہوں نے کچھ لوگ کو call کی اور ان سے کہا کہ ان کے ایک representative ان کے گھر آکے cookie sale کرے گا اور اس سے جو بھی پیسے ملیں گے وہ book ہے ضرورت مند لوگ کے لئے خرچ کیے جائیں گے اب اس request پہ صرف 18% لوگوں نے agree کیا لیکن جب phone پہ پہلے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیسے ہو کیا حال ہیں تو اس پہ زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ وہ اچھے ہیں اور پھر ان لوگوں میں سے 32% نے اس donation کے لئے agree کیا reason ہے commitment اب question یہ ہے کس سے کیسے بچا جائے یہ جو principle ہے یہ ہمارا brain کو shortcut دیتا ہے جو کہ ایک طرح سے صحیح بھی ہے اگر ہمارا brain کے پاس یہ shortcut نہ ہو تو ہم بہت سے کاموں میں بہت زیادہ سوچیں گے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کہاں پہ آپ غلط چیز کے ساتھ consistent ہو مان لو آپ نے کوئی commitment کر دیا ہے اور اب اس کے ساتھ consistent ہو لیکن اندر ہی اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو آپ وہ نہیں کرنا چاہتے آپ صرف اس commitment کی وجہ سے اس کام کو کر رہے ہو تو اس کام کو فوراں روگ دو یہ سوچو کہ اگر وقت کو پیچھے کر دیا جائے تو کہ آپ وہی decision دو گے جو آپ نے ابھی لیا ہے اگر آپ کا جواب نہ ہے تو پھر اس کام کو روگ دو یہ realize کرو کہ آپ پر tricks play کی جا رہی ہیں باقی کی سمری آپ کو next parts پر ملے گی اس لئے چینل کو subscribe کر لینا اور bear icon کو دبانا تاکہ next videos کے بارے میں آپ کو پتا سل سکے thank you